بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیابیوز آج اس سے پہلے جو میں نے اپنا ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ ریگارڈنگ پی پی ایسی ایکزامز تھی ریٹن ٹیسٹس کا اس میں میں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا لیکن آج کا جو ہے وہ سپیشلی جو ٹپس میں شیئر کر رہی ہوں وہ زولوجی کی سٹوڈنٹس کے لیے ہیں اور بائیو کی سٹوڈنٹس بھی یہ ٹپس جو ہیں وہ سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ٹپ نمبر ون ہے وہ ہے ریکمینڈڈ بکس کہ اگر جو آپ کو پی پی ایسی کے لیکچر شپ کے پیپر میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں ریٹن ٹیسٹ میں تو آپ کو کون سی بکس سے جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں بھی لیکچرر ہوں گرمیٹ کالج میں اور زولوجی کی لیکچرر ہوں میں نے جو بکس کی تھی سیلیکٹ کی تھی تیاری کے لیے اس میں یہی باری بکس شامل تھی اور سارا پیپر جو ہے وہ ان بکس میں سے آیا تھا صرف چار سے پانچ ایم سی کی ایسی تھی جو ان میں سے نہیں تھے تو باقی کا جو نائٹی فائی پرسنٹ تھا وہ انہی بکس میں سے تھا اس میں سب سے پہلے آپ کو جیسے کہ پچھلے جو ویڈیو ہے اس میں میں نے بتایا تھا کہ میٹریک اور ایف ایسی کی جو ٹیکس بکس ہیں بائیولوجی کی ان کو آپ چاہرہ ریزولوجی میں اپیئر ہو رہے ہوں باٹنی میں اپیئر ہو رہے ہوں یا بائیو میں اپیئر ہو رہے ہوں ان دونوں بکس کو آپ ثورلی بہت اچھے طریقے سے کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈی بی ایسی کے سٹوڈنٹس کو ہم زیولوجی پڑھاتے ہیں بائی ملر این ہالے اس کا کوئی بھی آپ کا ایڈیشن مل جاتا ہے لیٹس مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیٹس ٹین ایڈیشن ہے لیکن جیسے میرے پاس ایڈھ ایڈیشن ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی اگر آپ کو ایڈیشن مل جاتا ہے تو وہ آپ بہت اچھے طریقے سے تیار کرنے اس کے علاوہ زیولوجی بائی ہکمن بائیولوجی بائی کیمبل یہ آپ کے ماسٹرز کے کورس کو کور کر دیں گی دونوں بکس یہ آپ کے بی ایسی کی کورس کو کور کریں گی ملر این ہالے اور میٹرک اور ایف ایسی کی آپ ٹیکس بکس کریں گے اس کے علاوہ جب یہ ساری آپ کر چکیں گے تو آپ کے پاس کاروان سیریز کی زیولوجی کی بکس ملیں گی آپ کو بیسٹ بکس ہیں پریپریشن کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے اندر جو ابجیکٹیو دیا گیا ہے وہ آپ کو کی بہت اچھی پریکٹس کروا دیتا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں تو پھر یہ ان بکس کے ذریعے آپ کی کیا ہو جاتی ہے پریکٹس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھی ریکمینڈڈ بکس ہیں ہائر ایڈیوکیشن بھی آپ کو یہ اس کی اگر ویب سائٹ پر آپ کو چلے جائیں تو وہ بھی آپ کو یہی بکس ریکمینڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن جو ہے اچی سی اس کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہی والی بکس جو ہیں وہ مینشن ہوئی بھی ملیں گی تو یہ تھی ٹپ نمبر ون فار در سٹوڈنٹس آفزولوجی اور ایون بائیولوجی ٹھیک ہے اور ٹپ نمبر ٹو جو ہے اب آپ نے تیاری کر لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آن لائن بہت سے آپ کو ویب سائٹس ملیں گی جہاں پر پاسٹ پیپرز اویلیبل ہوں گے ٹھیک ہے ابجیکٹیو کی فارم میں وہ پاسٹ پیپرز جو ہیں وہ آپ سالو کرنے کی کوشش کریں وہ پی پی سی کے پاسٹ پیپرز بھی ہو سکتے ہیں وہ ایف پی سی کے پاسٹ پیپرز بھی ہو سکتے ہیں وہ کسی بھی یونیورسٹی کے ایم فیل انٹری ٹیسٹ کے ہو سکتے ہیں ایم کیٹ کے ہو سکتے ہیں تو کسی بھی قسم کے جہاں پہ بھی آپ کو کوئی ایم سی کیوز نظر آئے ان کو آپ سالو کریں ان کا جو آنسر ہے اس کو سرچ کریں یہ آپ کی بہت زیادہ پرپیریشن میں آپ کے لئے ہیلپ فول ہوگا ٹیک ہے اس کے بعد ٹپ نمبر تھری کیا ہے دو چیزیں ہیں کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ جی کانسپٹس بیس تیاری کریں پی پی سی میں بڑے کانسپٹس آتے ہیں سارے کوششنز کانسپچول ہوتے ہیں ٹیک ہے اور کچھ لوگ کہیں گے نہیں جی آپ رٹہ لگا لیں میموریزیشن کر لیں آپ کو جو ہے وہ پی پی سی میں تو ایکزیکٹ لوگ وہ بکس سے سٹیٹمنٹس اٹھا کے دے دیتے ہیں تو یہ ہر ایک کے اپنے ایکسپریئنس کی بات ہوتی ہے لیکن جو میرا ایکسپریئنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ دونوں کام کرنے ہیں دونوں کام کیسے کرنے ہیں کہ آپ کو اپنے بیسک کانسپٹس آر صورت میں کلیر کرنے ہیں جسٹ میموریزیشن سے آپ کا ٹیسٹ کلیر کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ کو بیسک کانسپٹس کلیر کرنے ہوں گے بہت سے ایم سی کیوز ایسے ہوتے ہیں جو کانسپٹ بیسٹ ہوتے ہیں اسی طرح ساتھ میں آپ صرف کانسپٹ پر ریلائن نہیں کر سکتے کیونکہ سائنٹسٹس کے نیم یئرز اس کے لیے آرثرز ٹک ہے میئرمنٹس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اور ایسا بھی ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایکزیکٹ سٹیٹمنٹ اٹھا کے دے دی جاتی ہیں تو کچھ سٹیٹمنٹس ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایکزیکٹ آپ کی بک میں سے اٹھا کے دے دی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا لیکن سارا کچھ نہ صرف میموریزیشن پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور نہ صرف کانسپٹس پر دونوں چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جو سائنٹسٹ ہیں جو یئرز ہیں جو میئرمنٹس ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو بیسک کانسپٹس ہیں ان کو بھی اچھی طریقے سے کلیر کر لینا ہے تو انشاءاللہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس میں آپ کے آپ کو بی پی ایسی میں کلیر ہونے سے رکے گی ٹھیک ہے اس کے بعد لاسٹ جو ٹپ ہے وہ ہے ٹپ نمبر فور ٹپ نمبر فور کیا ہے کہ آپ نے کے پاس دو طرح کا آپ کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ دو طرح کا ہے کہ ایک آپ کے پاس سبجک اس میں ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہے ہنڈرڈ ایم سی کیوز میں سے ایٹی ایم سی کیوز ہے ایٹی پرسنٹ پارٹ ہے پیپر کا وہ کیا ہے سبجک بیسٹ ہے آپ کا ٹھیک ہے اور جو ٹوئنٹی پرسنٹ ہے وہ جنر نالیج بیسٹ ہے اب دیکھیں نا زیادہ ریشو کس کی ہے ایٹی پرسنٹ کی تو آپ کا زیادہ فوکس بھی کس پہ ہونا چاہیے ایٹی پرسنٹ پہ سبجک پہ آپ نے اپنے سبجک کو بہت زیادہ ٹائم دینا ہے اس کی بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے جنر نالیج آپ کا آپ ایک ویل ایڈیوکیٹڈ بندے ہیں ٹھیک ہے آپ پہ پیر ہونے چاہ رہے ہیں تو آپ کا جنر نالیج اگر ٹوئنٹی پرسنٹ میں سے میبی ٹین پرسنٹ تو آپ کا جنر نالیج ہوگا ہے ٹھیک ہے نا ٹوئنٹی ایم سی کیوز ہیں ان میں سے آل موسٹ اگر ٹین نہیں تو ایٹ ایم سی کیوز تو آپ کو آتے ہی ہوں گے انشاءاللہ آپ اپٹیمیسٹک ہو کے سوچیں گے آپ پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ چاہیں گے کہ انشاءاللہ آپ اس کو سوال کر لیں گے لیکن باقی کی تیاری جو ہے اس پہ تھوڑا سا آپ اس کو ٹائم دیں گے ٹھیک ہے وہ کہاں کہاں سے آتے ہیں ایکچولی آپ کا جنر نالیج ہے اس میں کرنٹ افیرز آپ آج کل جو کچھ چل رہا ہے اور موسٹری اس میں جو چاروں صوبوں کی کابینہ ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے منسٹرز کے نیم پتا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اسلامیات تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں تو اس میں بھی ہمیں ہمارے پاس کافی ساری اس میں انفرمیشن ہوتی ہے پاک ہسٹری اس کے بارے میں کچھ پسٹنز آ جاتے ہیں کمپیوٹر کی بیسکس ان کے بار زیادہ مشکل نہیں پوچھے جاتا کچھ بیسکس میں سے آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اردو میں کسی شاعر کا نام پوچھ لیا جاتا ہے کسی بک کے مصنف کا نام پوچھ لیا جاتا ہے ٹک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرانٹ افیرز میں ہوتی ہیں تو ان میں سے آپ ٹوئنٹی میں سے ٹین تو آرموسٹ کر ہی لیتے ہیں ٹک ہے لیکن باقی کے آپ ٹوئنٹی پرسنٹ فل تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ ڈیفرنٹ ویب سائٹس پہ جائیں وہاں پر آپ کو جنرل نالج کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں ایم سی کیوز اویلیبل ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کرانٹ افیرز پہ اپنی نظر رکھیں ٹک ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی زیادہ جو آپ کا فوکس ہے جو ٹپ ہے ٹپ نمبر فور یہ ہے کہ اپنا فوکس رکھیں کس پر اپنے سبجیکٹ پر اٹی پرسنٹ کی آپ کی اچھی تیاری ہوگی تو ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے اس کے آپ کو اتنی ٹینشن نہیں ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا ٹک ہے اور لاسٹ میں جو ہے میں آپ کو ایک ٹپ نمبر فائیو چھوٹی سی بتاتی جاؤں کہ آپ نے ٹپ نمبر فائیو میں یہ ہوگا کہ آپ نے جو آپ کو کوسٹنز بلکل کنفرم ہیں کہ آپ کو نہیں آتے تو اس میں آپ نے تکہ نہیں لگا ٹک ہے وہ آپ کے لیے ڈیزاسٹر ہوگا آپ کی نیگٹیو مارکنگ ہو جائے گی تو ہمیشہ اگر آپ کو ٹین ایم سی کیوز بھی نہیں آتے یا ففٹین ایم سی کیوز بھی آپ کے پیپر میں ایسے ہیں جو آپ کو بالکل نہیں آتے جن کے بارے میں آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو پلیز ان ففٹین ایم سی کیوز کو آپ چھوڑ دیں ان میں تکہ مت لگائیں کیونکہ اگر آپ ففٹین ایم سی کیوز کا تکہ لگائیں گے تو آرموسٹ آپ کے جو اچار سے پانچ نمبر جو ہیں وہ آپ نے جو گین کیے ہوئے ہوں گے وہ بھی آپ کے کٹ جائیں گے ٹک ہے تو یہ ٹپ نمبر فائیو ہے کہ کبھی بھی جس قویسٹن کے بارے میں آپ کو کوئی آئیڈیا نہ ہو اس قویسٹن کو پلیز اٹیمپٹ مت کریں ورنہ آپ کی کیا ہو جائے گی نیگٹیو مارکنگ ہو جائے گی